سپریم کورٹ اور پاکستان کی جانب سے سینٹ الیکشن صدارتی ریفرنس سے متعلق فیصلے کے بعد حکومتی وقت نے فوری طور پر الیکشن کمیشن سے رجوع کر لیا وفاقی وزراب و مشتمل حکومتی وقت الیکشن کمیشن پہنچا اور چیف الیکشن کمیشنر اور ممبران سے ملاقات کر کے فیصلے پر قانونی نکات سے آگاہ کیا انہوں نے کہا کہ سینٹ الیکشن میں شفافیت کی ضرورت ہے بابر ایوان شہزاد اکبر شفقت محمود فیصل جعوید وفاقی وزیر فواد چودی اور آئینی مہرین وقت میں شامل تھے وفاقی وزیر فواد چودی کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ سینٹ انتخابات خفیہ ہوگا لیکن شکایات پر الیکشن کمیشن ووٹ کو دیکھ سکے گا اور شنافت کر سکے گا سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ ووٹ قابل شنافت ہوگا اس حوالے سے پندرہ سو بیلٹ پیپرز چھاپنے کی ضرورت ہے الیکشن کمیشن کو تمام ٹیکنالوجی فراہم کر سکتے ہیں بابا ریوان نے بتایا کہ عدالت نے کہا ہے کہ ووٹ ہمیشہ خفیہ نہیں رہ سکتا شفاف الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے پاکستان کی تاریخ میں شفاف انتخابات کے حوالے سے یہ فیصلہ کن مرحلہ ہے الیکشن کمیشن اب پاکستان کو تین پیراگریف کے ذریعے سے سپریم کورٹ اب پاکستان نے یہ کہا ہے کہ وہ ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا چاہیں تو وہ کریں اور وہ سارے ذرائع جو الیکشن کمیشن اب پاکستان کی دسترس میں ہیں اور پوری ریاست کے سارے یونٹس صوبے بھی اور مرکز بھی اس بات کا پابند ہے کہ وہ فیر فری ٹرانسپیرنٹ آنسٹ اور ان اکارڈنس ویڈ لاک کرپشن فری الیکشن کروائے شفقت محمود نے کہا کہ بیلٹ پیپرز کی شناخ سے سینٹ الیکشن میں ووٹوں کی خریدوں فاروق کو روکا جا سکتا ہے ریفرنس پر سپریم کورٹ کی رائے ہی تحریک انصاف کا موقف ہے اور تحریک انصاف یہ محسوس کرتی ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ جو ہمارا موقف ہے اس کو اس کی تائید کرتا ہے اور اس کو آگے بڑھاتا ہے قابل شناخ بیلٹ پیپر چھاپنے کی تجویز لے کر حکومتی وفت الیکشن کمیشنر پہنچ گیا حکومت نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر منوان عمل درامت کا مطالبہ بھی کر دیا وکار حسین ٹیک ٹی وی پاکستان تاریخ پہ تاریخ تاریخ پہ تاریخ اب نہیں دی جائے گی مزید تاریخ سپریم کورٹ آف پاکستان نے سینٹ انتخابات آپن بیلٹ صدارتی ریفرنس پر رائے دیتے ہوئے کہا کہ سینٹ انتخابات خوفیہ ہی ہوں گے عدالت نے سینٹ انتخابات سے متعلق رائے کا فیصلہ چار ایک کی اکثر یسے دیا جبکہ جسٹس یایا افریدی نے فیصلے سے اختلاف کیا سپریم کورٹ نے اپنی رائے میں کہا کہ آئین کے آرٹیکل دو سو چھبیس کے تحت سینٹ الیکشن خوفیہ ہوں گے تہم ووٹ ہمیشہ سے خوفیہ نہیں رہ سکتا تفصیلی وجوہات بعد میں دی جائیں گی حکومتی عراقین کی جانب سے کہا گیا ہے کہ عدالتی فیصلے کے اعترام سے ادارے مضبوط ہوں گے اپوزیشن الیکشن متنازع بنانا چاہتی ہے جبکہ اس باختلاف کا کہنا تھا کہ عدالتی فیصلے سے اپوزیشن اخلاقی فتح ہوئی ہے اب صدر مملکت کو آرڈیننس فیکٹری بن کر دینی چاہیے سینٹرز کی آئینی مدد چھ برس ہے اور ہر تین برس بعد سینٹ کے آدھے ارکان اپنی مدد پوری کر کے ریٹائر ہو جاتے ہیں اور آدھے ارکان نئے منتقب ہو کر آتے ہیں اس مرتبہ بھی سینٹ کی آدھی یعنی باون نشستوں پر انتخابات ہونے جا رہے ہیں سن اور پنجاب سے بارہ سینٹرز کا انتخاب ہوگا خیبر پخصونخواہ اور بلوچستان سے گیارہ سینٹرز منتقب ہوں گے جبکہ فاتح سے چار اور اسلام آباد سے دو عراقین ایوان کا حصہ بنے گئے سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ سامنے آ گیا اب سینٹ انتخابات خوفیہ ہوں گے ایجسٹس یائیہ نے اختلاف کر دیا عدالت عزمہ نے سینٹ انتخابات سے متعلق رائے کا فیصلہ چارے کی اکثریت سے دے دیا وقار حسین ٹیک ٹی وی پاکستان سن اسمبلی کے اجلاس میں عراقین اسمبلی اور صوبائی وزراء ایک دوسرے سے علچ پڑے حکومتی وزیر نے پی ٹی آئی کے رکن اسمبلی حلیم عادل شیخ پر کرپشن کے الزمات عائد کیے تو دوسری طرف حلیم عادل شیخ بھی کسی سے پیچھے نہ رہے اسمبلی کے ایوان میں بولے وزیر آلہ سن اور صوبائی وزراء صوبے میں بڑے پیمانے پر کرپشن کے ذمہ دار ہیں حلیم عادل شیخ کا کہنا تھا کہ ہماری تنقید کو اصلاح سمجھا جائے ہمارا مائک ہماری بندوق ہے ہمیں دنیا دیکھ رہی ہے ہم اگر غلط بات کرتے ہیں تو بات سے تنقید کریں بات کا جواب میں مکہ نہ دیں کہا جاتا ہے کہ اصل منڈی سن میں لگے گی اس اسمبلی میں پاکستان کی قراردار پیش ہوئی تھی خدا نہ خواستہ بکاؤں مال ہیں صوبائی وزیر شجیلی نام میمن نے کہا کہ اس ایوان میں بدماشی نہیں چلنے دی جائے گی حلیم عادل شیخ اصلاح برداروں کے ساتھ دندناتے پھرتے دیکھے گئے دوسری طرف صوبائی وزیر مکیش کمار چاولہ نے پی ٹی آئی کے رکن سن اسمبلی خورم شیر زمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ان کے ریٹ کیا ہیں جس پر ایوان میں ہنگامہ کھڑا ہو گیا بعد اعضاء اسپیکر سن اسمبلی کو اجلاس کل صبح گیارہ بجے تک کے لیے ملتوی کرنا پڑ گیا سن اسمبلی میں عرقین کی نوک جھوک ایوان مچلی بزار کا منظر پیش کرنے لگا پاکستان موسیم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے کہا ہے کہ ایک مرتبہ پھر ثابت ہو گیا کہ سازشی آرڈیننسز سے آئین بہت بالتر ہے سینٹ الیکشن سے مطالق صدارتی ریفرنس پر سپریم کورٹ کی رائے آنے پر اپنے ٹوئٹ میں مریم نواز کا کہنا تھا کہ ایک مرتبہ پھر ثابت ہو گیا کہ آئین ووٹ چوروں کی چال بازیوں بدنیتی پر مبلی ریفرنسز اور سازشی آرڈیننسزوں سے بہت بالتر ہے مریم نواز نے کہا کہ سپریم کورٹ کی رائے کے بعد اب کھمبے نوشتی کسیانی بلیاں ٹیکنالوجی کا واویلہ کر رہی ہیں یاد رکھو کہ کوئی آر ٹی ایس اور ڈس کا دھن ٹیکنالوجی اب نہیں چلے گی ووٹ کی طاقت سے ڈرتے کیوں ہو خیال رہے کہ سپریم کورٹ نے سینٹ الیکشن اوپن بیلٹ یا خفیہ بیلٹ کے ذریعے کرانے سے مطالق صدارتی ریفرنس پر اپنی رائے جاری کرتے ہوئے کہا کہ سینٹ انتخابات قانون کے بجائے آئین کے تحت ہوں گے سینٹ انتخابات اوپن بیلٹ سے نہیں کروائے جا سکتے ثابت ہو گیا کہ آئین سادیشی آرڈیننس سے بالتر ہے پاکستان مسلمی قنون کی نائب صدر مریم نواز کہتی ہیں کہ خسیانی بلیاں ٹیکنالوجی کا واویلہ کر رہی ہیں بکار حسین ٹیک ٹی وی پاکستان نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک ہزار تین سو بانوے نئے کیسز رپورٹ ہوئے پنجاب میں ایک لاکھ بہتر ہزار چوون سن میں دو لاکھ اٹھاون ہزار دو سو چھاست خیبر پختونخواہ میں بہتر ہزار چار سو چوبیس بلوچستان میں انیس ہزار انانچاس گلگت بلتستان میں چار ہزار نو سو چھپن اسلام آباد میں چوالیس ہزار تین سو تیہتر جبکہ آزاد کشمیر میں دس ہزار دو سو تیہتالیس کیسز رپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک نواسی لاکھ نوے ہزار ایک سو چھاستر افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران اٹھاس ہزار تین سو اٹھاس نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک پانچ لاکھ چھالیس ہزار تین سو اکتر مریض سہتیاق ہو چکے ہیں جبکہ ایک ہزار پانچ سو ارسٹ مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں چھتیس افراد جابہک ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد بارہ ہزار آٹھ سو چھانوے ہو گئی پنجاب میں پانچ ہزار تین سو تیرے سٹھ سن میں چار ہزار تین سو پچاس خیبر پختنخواہ میں دو ہزار انناسی اسلام آباد میں پانچ سو ایک بلوچستان میں دو سو گلگت بلتستان میں ایک سو دو اور آزاد کشمیر میں تین سو ایک مریض جان سے ہاتھ دو بیٹھے محلک کرونا وبا نے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید چھتیس زندگیوں کے چراغ گل کر دیئے جبکہ ایک ہی دن میں مزید ایک آزار تین سو بانوے نئے مریضوں کی تشقیص ہوئی ہے وقار حسین ٹیک ٹی وی پاکستان پاکستان سوپر لیگ سکس میں شامل ٹیموں کے سنسنی خیص مقابلے جاری ہیں فتح کا تاج سر پر سجانے کے لیے تمام ٹیمیں سرطور کوشش کر رہی ہیں پی ایس ایل سکس کے پوائنٹس ٹیبل پر پشاور ظلمی کی ٹیم کا پہلا نمبر ہے لاہور قلندرز نے کراچی کنگز کو شکست دے کر چھ پوائنٹس کے ساتھ دوسری پوزیشن حاصل کر لی کراچی کنگز چار پوائنٹس کے ساتھ تیسے نمبر پر موجود ہے اسی طرح اسلام آباد یونائٹیڈ دو کامیابیوں کے ساتھ چوتھے جبکہ ملتان پانچوے نمبر پر براجمان ہے کوئٹا گلیڈیئٹرز نے ایونٹ میں ایک میچ بھی نہیں جیتا ہے تین میں سے دو میچز جیتنے والی اسلام آباد یونائٹیڈ اور اب تک کوئی فتح حاصل نہ کرنے والی کوئٹا گلیڈیئٹرز کا آمنہ سامنا ہوگا گلیڈیئٹرز کو پوائنٹس ٹیبل پر پوزیشن مستحکم کرنے کے لیے میچ چیتنا ہوگا پی ایس ایل کے اس سیزن میں کوئٹا گلیڈیئٹرز کو پہلی پتہ کا انتظار ہے ہیڈ ٹو ہیڈ مقابلوں میں گلیڈیئٹرز کی واضح برطری ہے گیارہ مقابلوں میں سے کوئٹا کو ساتھ جبکہ اسلام آباد کو چار فتحات ملیں پی ایس ایل سکس کے گیارویں میچ میں لاہور خلندرز نے کراچی کینگز کو چھے وکٹ سے شکست دے دی تھی کراچی کینگز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ بیس اوورز میں نو وکٹ کے نقصان پر ایک سو چھاسی رنز بنائے جس پر لاہور خلندرز نے ایک سو ستاسی رنز کا حدف چار وکٹ کے نقصان پر انیس اوور میں پورا کیا پاکستان سوپر لیگ سکس کے میچز اپنی آبو تاب سے جاری ہیں ٹیموں کے مابین سنسنی خیز مقابلے شائکی نے کرکٹ کی دلچسپی میں ہر گزرتے لمحے کے ساتھ مزید اضافہ کر رہے ہیں وکار حسین ٹیک ٹی وی پاکستان آل راؤنڈر افتخار احمد ایج پیل پی ایس ایل سکس میں اسلام آباد یونائٹڈ کی نمائندگی کر رہے ہیں انہوں نے ایڈیشن دوہزار اٹھارہ میں ٹائٹل جیتنے والی اسلام آباد یونائٹڈ کی ٹیم کی طرف سے ڈیبیو کیا تھا جس کے بعد وہ کراچی کینگز کا حصہ بن گئے تاہم اب وہ ایک مرتبہ پھر دو مرتبہ کی چیمپئن اسلام آباد یونائٹڈ دوہزار سولہ دوہزار اٹھارہ کا حصہ بن گئے ہیں افتخار احمد نے کہا کہ وہ ہمیشہ اپنی اچھی کارکردگی سے لطف اندوس ہوتے ہیں انہوں نے اپنی نظرے اب روان سال شیڈیول آئی سی سی ٹی ٹوائنٹی ورلڈ کپ پر مرکوز کر لی ہیں ان کا کہنا ہے کہ میں آئی سی سی ٹی ٹوائنٹی ورلڈ کپ دوہزار اکیس میں امدہ کارکردگی کے لیے پورازم ہوں افتخار نے دوہزار اٹھارہ میں اسلام آباد یونائٹڈ کی طرف سے ڈیبیو کیا تھا اگلے سال انہوں نے کراچی کینگز کی نمائندگی کرتے ہوئے چھے میچز میں بیاسی رنس بنائے جس میں ایک چوالیس رنس کی نون آؤٹ ایننگز بھی شامل تھی روہ ایڈیشن میں میڈل آرڈر بیٹسمن اپنے پہلے میچ میں صرف ایک رن ہی بنا سکے تاہم دوسرے میچ میں انہوں نے متاثر کون کارکردگی کا مظہرہ کیا انہوں نے اننچاس رنس کی ناقابل شکست اننگز کھیل کر کراچی کینگز کو شکست سے دو چار کیا مجھے تنقید سے ہرگز پریشانی نہیں بلکہ مزید محنت کی ترقیب ملتی ہے افتخار احمد کہتے ہیں کہ اسلام آباد یونائٹڈ میں واپسی پر بہت خوش ہوں وقار حسین ٹیک ٹی وی پاکستان